اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو آپ کو دو کام چھوڑنے ہوں گے ایک یہ کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں جو آپ دکھا نہیں سکتے اور دوسرا وہ کام آپ چھوڑ دیں جو آپ دکھانے کے لئے کرتے ہیں جیسے اب آپ تنہائی کے گناہ ہو گئے مولانا اشفاق صاحب کا کول ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ادھر ادھر دو دیکھتا ہے اپنے دائیں بائیں لیکن اپنے اوپر نہیں دیکھتا کہ اس کو ایک اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے تو یہ گناہ چھوڑ دیں دوسرا یہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں جیسے فیس بک پہ ڈال دو یوٹیوب پہ ڈال دو اگر آپ نے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سے مستفید ہوں تو پھر تو ضرور ڈالیں اگر اس میں دکھاوہ آتا ہے تو پلیز پھر اس طرح کا کوئی کام بھی نہ کریں دکھاوے کے لئے کام کرنا نیک کام کرنا چھوڑ دیں خالصتا اللہ کی رضا جیسے ایک بزرگ بیٹھے تھے گلی کے کونے پر تو ان کے ساتھ سامنے کتہ بھی بیٹھا تھا تو ایک شخص وہاں آتا ہے اور بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ تو بڑے اللہ والے ہیں آپ بڑے نیک ہیں بڑے بزرگ ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کو اپنی تعریف بڑی ناخشگوار گزرتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھ سے بہتر تو یہ سامنے والا بیٹھا وقت کتہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو ہمارا تو ایک ایک پل کا حساب ہوگا تو اس طرح اس عمل کو ناپسندیدہ کیا جاتا تھا